آج ہم مدیان کریں گے راجستان کے مہان چترکار پدمشری کھرپال سنگھ شیخہ وچی کے بارے میں جن کا جن 11 دسمبر 1922 اس بھی کو راجستان کے شیخہ وٹی شیتر کے موگ گاؤں میں ہوا اور جو ورطمان میں سیکت جیلے کے شری مادوپور تحصیل میں ہے شیخہ وچی پرمپراغت راجپوتی تھاکر کے پروار سے تھے جن کا مول سمبند جاگرداروں سے تھا چترکار یا چترکاری سے ان کا دور تک کوئی سمبند نہیں تھا کینٹو پیتل لاکھ و لکڑی کا کام کرتے صدر ہست کلاکاروں کو انہوں نے بچپن سے ہی اپنے آس پات دیکھا اور دیرے دیرے ان کی روچی کلا کے پرتی بڑھتی چلی گئی ریپال سنگھ جی کو آرمک شکشہ جنو جلے کے علسیسر گاؤں کے مٹل اسکول میں وہ ہی یہاں پہ رہ کے انہوں نے اپنا آرمک شکشہ گرینڈ کی پیلانی میں کاریرت یتھاتو آدی شیلی کے سپرسید چترکار بھور سنگھ شیخہ وچی ان کا انہوں نے نام سنا اور پیلانی جانے کی تھان لی اور انیس سو بھئیانلیس میں ان کے نردیشن میں چترانکن کا ابھیاز کرنے لگے تو اس طرح سے بھور سنگھ شکھاوٹ جی ان کے کلا گروہ کے روپ میں رہے اور پھر وہ لکھناو اسکول آف آرٹس میں پرویش کے لیے چلے گئے آگری مہدیان کے لیے یہاں کیول ایک برشہ دین کیا اور انیس سو تینیالیس میں وہ شاندی نکتن آگئے اور یہاں پہ انیس سو سیترلیس میں یہی سے انہوں نے آرڈ ڈیپلومہ کیا ویدھیارتی کال میں شاندی نکتن کے ہندی بھون کے لیے انہوں نے بیتی چترانکن کا نرمان کیا اور یہاں پہ انہوں نے تبت اور نیپال کا بھی یہاں سے بھرمن کیا اور اس دوران کئی ریکھانکن بنائے 1948 تک یعنی اگلے دو سالوں تک وہ چترانکن کے پیشے چھاتر رہے اور تین ورش تک چترکلا کے پروکتہ کے روپ میں بھی انہوں نے شاندی نکتن پروکتہ کے دوران کارے دیا اور اسی دوران ان کی ان کا پریچے کلا گروہ بنیوت بیہری مکھر جی رام کنکر بیج اور ناللہ وہ جیسے چترکاروں سے ہوا اور ان سے مارک درشن بھی دیتے رہے 1951 میں شریف کرپال سنگھ شکھاوٹ جی برما ملائیہ سنگاپور ہونگ کونگ ہوتے ہوئے جاپان گئے جہاں تین ورش تک 1954 تک یہ وہیں رہے اور اس اسی ورش جاپان سے سموتری مارک سے ہوتے ہوئے ویپ انہیں بھارت لوٹے تو اس طرح کی ان کی تارمبی کے شکشہ اور یادرہ رہی اور ٹوکیو سے کلکتہ تک آتے دوران انہوں نے سموتری لائٹ ہاؤز ناؤں تٹو اور مندرگاہ پر کھڑے یا سموتر میں آتے جاتے جہاں جو پہ رکھانکن کیے ان سے یہ سارے رکھانکن کیے ہوئے ہیں اور پین کے مکت سٹوک دوارہ سمودری جیون کے ویبن رشیوں کا انہوں نے بہتی صدیف چترن کیا اور بودھ کے جیون پر بنائی انیک کرتیاں ان کی اترکس کرتیوں میں سے ایک ہے پتی چترن کے پرتیبین کا رجحان رہا شروع سے اور پارنگت رہے ان کے دور بنائے پتی چترن بھارت کے ویبن جگہوں پر دیکھے جا سکتے ہیں شانتی نکردن کے ہنڈی بہون میں رامائن کے پرسند کے چترن نئی ڈلی کے بیلڈہ ہوس میں گاندی جی کے جیون کی ویبن جھا گیا یا بشال بیتی چترکو میں وہاں انہوں نے چترت کی ہے جیپو ریلوے سٹیشن پر گنگوھر میلے کا در چترن ڈلی کے پاس ستارہ ہوتل اور برائے کانٹینینٹل میں راسمنڈل کا بیتی چتر بھی انہیں کے دور چترتے جو وشیش ہو لیکنیا ہے اور کراپال سنگ جی نے نسٹ ہو رہی بیتی چتروں کی انکرتیاں بھی کی اس کے علاوہ ڈلی لالیتکلا کارمی کے لیے باد، باغ، ٹیہری، نرمدیوشور، بیرات اور آمیر کی بیتی چتروں کا انوانکن بھی انہوں نے بڑی سبلتہ سے کیا اگر ہم ان کی چتروں کے وشیش کی بات کریں تو رادہ کرشن، پریم پرسنگ، وشیش ریپال سنگ جی کو پرارم سے ہی چترانگن کی پریڑنا دیتے رہے رادہ کرشن ان کی چترانگن کی پرمک وشیش رہے مہاکبی جیدیو، جید گوبین، ورادستان کی لوگ اور اتیاس پرشو کی جیبن گھٹناوں کا بھی انہوں نے بکوبی سے چترن کیا پرمک روپ سے مہریج آف پابو جی راتھو جو انیسو پچاس میں منائی تھی واسک سجیا نائی کا، ڈیفر ڈلز 1953 کا ان کا کافی پرسید چتر ہے پرتک شاہدت کرشن انیسو پچاس کا، پابو جی راتھوڑ پون ہارس بیک انیسو پچپا کا یہ بھی کافی پرسید چتر ہے اور اس کے علاوہ پابو جی راتھوڑ، کالکی فلینگ وچ پابو جی راتھوڑ، رام دیو جی انیس سو ساٹھ میں بنائی گوگا جی چوہان، اڑبو جی ساکلا، مہا جی مانگلیا، پچویر، یہ ویبن جو چتر وشے ہیں یہ واش، ٹیمپرا اور سائی انک میں سب چترے تھے اور ان کی کلا پر مکھے روپ سے اگر ہم کلا کی ان کی چترن شیلی کی بات کرتے ہیں تو مکھے روپ سے یہ بھارتی پر امبر راگر چتر شیلی کے چترکار رہے اور ان پر مغل کلا، راجپود کلا، بنگال اسکول اور جاپانش شیلی کا پربھاو دکھائی دیتا ہے جیسے جیسے ان کی پرتیپا پریپکو ہوتی گئی، ان کی اپنی ایک نئی سمنویت شیلی کا بھی وکاس ہوتا چلا گیا پرتیپ چترن، رنگ بینیاز، آلیکھن، شیلپا ویدی میں کافی ویہ پرکتہ آتی چلے گئی پابو جی راتھوڑ کا ویوہ نامہ کرتی میں، بینیاز، مغل، رنگ، سیو جن، نیو جن، راجپود اور گٹھن کوشل میں جاپان کی یاتو کلم کا پربھاو دکھائی دیتا ہے تو اس پرکار سے ہم ان کی چترن شیلی میں ویبین شیلیوں کا پربھاو جس میں مغل، راجپود، واش ٹیکنیک اور جاپانی چترن شیلی کا پربھاو، ملاجولا پربھاو اور اس سے ان کی ایک نامین، ایک دگر شیلی کا وکاس ہوا جاپان کی یاتو کلم کا پربھاو بھی ان کے چتروں پر رہا بلو پوٹری ایک ایسا ایسی ویدھا اور ایسے شیطر میں انہوں نے کارے کیا جس کی وجہ سے آج وہ وشور پرسید ہیں اور بلو پوٹری کے شیطر متارے کرنے پر ان کو پدوشری سے بھی سمانت کیا گیا اور اس شیطر کے بچس کو انہوں نے توڑا اور بلو پوٹری کی اچھی سامیکری میں بھی انیک وستوں کو جوڑ کے اس کلات مکتا میں وردی کی جو ٹریڈیشنل اسٹائل میں جو بنتی تھی اس میں اور کچھ چیزیں ایڈ کی انیس سو ترینسٹھ میں سوائیمان سنگھ رام سنگھ شلپ کلا مندر جیپور میں سے سماندیت رہتے ہوئے انہوں نے بلو پوٹری کو پونے جاگدت کرنے کا پریاس کیا اور نئے نئے پریوک کیے پیابسائی کلا کو ایسی اچائیوں پر پہنچایا جو کی کمیشل آٹ میں یا پیابسائی کتا کے شرطر میں کافی مولے رہا دیرزریک رپال سنگھ جی نے اسے نیجے شلی کے روپ میں صد کر لیا اور راست کے ایک ماترہ بلو پوٹری چیزکار ہونے کا گوھراو بھی پرابت کیا اور انیس سو انتر میں انہیں بلو پوٹری کارک کے لیے ہمارت سرکار دوارہ پروسپرت بھی کیا گیا راجستان ریلیت کلاک آدمی کے ادکشپت پر رکارے کیا اور ان کے لمبی جیون یاترہ کرتے ہوئے ان کا نیدن ہوا اور سمپون کلا یاترہ میں ہم اکرم دیکھیں تو ان کے جیون میں انہوں نے ویبن کلا تکنیکوں کو سکھا ایسے پریوار میں پیدا ہوئے جہاں پہ کلا کا کوئی سان نہیں تھا یا کلا کوئی ایک چھوٹی تسٹی سے دیکھا جاتا تھا وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے آس پاس کے ویبن کلاکاروں کو دیکھتے ہوئے دیرے دیرے کلا ادھیان شروع کیا اور پھر بھور سنگھ شکھا وجی سے ان کو گروہ کے روپ میں سوکار کر کے ان کے پاس ادھیان کیا پھر اس کے بعد شانتی نکیتن گئے تو اس طرح سے اپنی ویبن کلا تکنیکوں کا واش ٹیکنیک کا بلو پورٹری کا جتی چترن کا سبھی تکنیکوں کو سیکھ کر آتمساتھ کر کے بھارتی پر امپر اگرد شلی کو پنردیویت کیا اور ان کی شلی میں چترن شلی میں بگل راجبود اور جاپانی چترن شلی یا تو شلی کا پربھاؤ اس پر دیکھتا ہے پھر بھی ان تینوں چاروں شلیوں پر فیوک کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک ویکتیگت شلی کا وکاس کیا جس کی وجہ سے بھیجانے جاتے ہیں اور خاص کر بلو پورٹری میں جو انہوں نے کاریک کیا نئے رنگوں کو انہوں نے اس میں سماحید کیا ایٹ کیا اور ایک اپنی بلو پورٹری میں ایک ماترکار لاکار کے روپ میں اپنی پہچان بنائی اور پدمرشری سے سمانیت ہوئے ہیں تو آج ہم نے ادھیان کیا راجستان کے مہاں چترکار پدمرشری کراپال سنگھ کی شکھاوت کے بارے میں اور آنے والی لیکچر میں اور انہوں نے کلاکار کے بارے میں ادھیان کریں گے تنے والے لیکن